انہوں بھی لالیے تھے بیگم سن لیے حضرت اچھا بیان کرے آج بندے سے مانگنا شرک ہے گھر کو گئے جا کے بولے بیگم ذرا ایک پلاس پانی پلا بولے شرک اے بیگم بہگ گئی کیا کیوں شرک شرک لگائی ہے شرک تو درگاہ میں ہوتا ہے گھر میں کہاں سے گز گیا بولے آجی آپ ہی چلا چلا کے بولے نا مسجد میں بندے سے مانگنا شرک ہے میں بندی ہونا خدا تھوڑی ہوں بندی ہوں تم نے بندی سے مانگا شرک ہے اٹھو خود پانی لے کے پیو اللہ کا شگر ہے آج کی تخریت سے پورے کام ختم خود کا خود پکاؤ گے کل سے خود کپڑے دھو گے بندوں سے مانگنا شرک ہے بے بے وخوف جاہل تم لوگوں نے اسلام کی شبیہ کو خراب کر دیا جاہلوں نے نالائخ اسلام کو سمجھے نہیں گدھے بے وخوف لوگ ہے خل مردہ ہو گئی ہے گستاخین کی وجہ سے بے عدبیوں کی وجہ سے نالائقوں کی بندے کو بندہ سمجھ کے مانگنا شرک نہیں خدا کی خسم جائز ہے ایک دلیل سن لو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک خاص صحابی تھے آہا سبحان اللہ خربان جاؤ جی سبحان اللہ کیا خسمت لکھا کے لائے تھے رسول اللہ کی خدمت کرتے تھے میرے آخا کی خدمت میں رات میں ایک صحابی رہتے تھے ان کا نام تھا حضرت ربیع سبحان اللہ کیا نام تھا بولو ذرا جوڑ سے بولو اپنے بچوں کے نام رکھو کسی کا نام ابو بکر رکھو کسی کا نام عمر رکھو کسی کا نام ربیعہ رکھو کسی کا نام بلال رکھو رکھو نہیں کسی کا نام عمر کرے جی بیجا پر والے چنٹو ایک کا نام سونو ایک کا نام ٹلو یہ تو کتوں کے نام آئے جی اللہ تمہاں کو انسانوں میں پیدا کرا اور اشرف المخلوقات میں پیدا کرا رسول اللہ کی امت میں پیدا کرا اہلِ بیت اور صحابہ کے غلاموں میں پیدا کرا پھر نام عمر کرے تو کتوں کے بلیوں کے نام عمر کرے برا مت مانو مسلمان آئی سی چھو گیا بچیوں کے نام آ رکھ رہے ہیں لوبنا اب ہاتھ نہ کوٹھاؤ ایسا پوچھا تو پچیس لوگوں کے ہاتھ اٹھا دیں گے ہمارے گھر میں لوبنا ہے کوئی تو بولیں گا میری بیگم کا نام لوبنا ہے لوبنا کس کو بولتے ہیں محلوم دودھ پلانے والی اونٹنی کو بولتے ہیں لوبنا دودھ پلانے والی اونٹنی تم عورت سے شادی کرے اونٹنی سے کرے اور ایک نام رکھ رہے شاہین شاہین نام رکھے بچی کا شاہین کس کو بولتے ہیں ایسا پرندہ ہے جو بہت اونچی اڑان اڑتا اس لیے شاہین کبھی سسرال میں ٹک تیچ نہیں اڑتے چھ رہی تھی اڑتے چھ رہی تھی سوہر پریشان سسرا پریشان ساس پریشان شاہین ٹکری کئی کو نہیں اوہے تو لائے کس کو پکڑ کے جو ٹکنے کا نام ہیچ نہیں ہے اڑنے والی کو شاہین بولتے ہیں بات سمجھ نہیں آئی نامہ رکھے تو علماء سے پوچھو اللہ والوں سے پوچھو بزرگوں کی نسبت سے نام رکھو اچھے نام رکھو اپنے بچوں کے رکھیں گے ربیعہ نام رکھو پورا بیجہ پور پھر لیے تو ایک نام نہیں ملتا ربیعہ نام رکھو اپنے بچوں کا ربیعہ سبحان اللہ بولو سبحان اللہ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات میں میری آخا کی خدمت میں رہتے تھے ڈیلی رات میں حتیٰ کہ روایات میں آیا ہے آپ کو ایک خوف تھا کہیں میری نیند لگ جائے گی سرکار اٹھیں گے اور میں خدمت نہیں کر سکوں گا میں خدمت سے کہیں محروم نہ ہو جاؤں اس خوف سے سرکار کے حجرے مبارکہ کے دروازے کی دھیلیس پہ سر رکس ہوتے تھے تاکہ ادھر کونڈی گرے گی تو ادھر ربیعہ اٹھ جائے گا سبحان اللہ اتنا خیال کرتے تھے سرکار کا ایسے عاشق دیوانے تھے سرکار کے میرے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدمت میں ہے میرے آخا کی سبحان اللہ سرکار کی خدمت میں روزانہ حضور رات میں اٹھتے حضور کے لیے تحارت کے لیے پانی رکھ دیتے تحارت کر کے آنے تک وضو کے لیے پانی رکھتے وضو کر کے آنے تک تحجد کی نماز کے لیے مسلح بچھا دیتے پھر سرکار جب تک رہتے سرکار کی خدمت میں بیٹھے رہتے کچھ بھی حکم فرمائے تو لاکر پیش کر دیتے خدمت کرتے روزانہ رات میں ان کی ڈیو ٹی تھی سرکار کی خدمت کر دیتے اپنے آپ پر لازم کر لیتے سرکار ان کی خدمت دیکھتے گئے دیکھتے گئے دیکھتے گئے ایک دن میرے آخا کی رحمت جوش میں آئی فرمایا سل ربیہ سل مانگ لے کیا مانگنا چاہتا ہے مانگنا اگر شرک ہوتا تو نبی نہیں کہتے مانگ لے نبی نے فرمایا سل مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے آج تیرا نبی دینے تیار ہے تیری خدمت کا بدلہ دنیا میں ہی دے دیا جائے گا ربیہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے تیرا نبی دینے تیار ہے دیتا وہی ہے جو خدرت والا ہوتا ہے جو اختیار والا ہوتا ہے جو فضل و کمال والا ہوتا ہے جس کے رب نے جس کو اپنی رحمتوں سے سر فراز کر دیا ہے کہا ربیہ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے تیرا نبی دینے کے لئے تیار ہے حضرت ربیہ نے آہا سبحان اللہ موقع غنیمت ہے چھوڑنا نہیں چاہیے آپ کے جیسے میرے جیسے لوگ آ رہے تھے درگاہ کو آتے ہیں سرکار جو رو دے دو بچے دے دو گاڑی دے دو بنگلہ دے دو نوکری دے دو کاروار دے دو سورت دے دو شکل دے دو بوڑی دے دو جیم دے دو یہیچ مانگر دیوانے ہیں نہیں اور آج کل تو اپنے پٹھے بہت خطرناک ہو گئے اللہ معاف کرے اللہ کی لانت برس رہی ہے مسلمانوں پہ بٹی میں لگائے باون روپے لوگاں پوچھے وہ جوہ میں لگائے جوہ میں باون روپے لوگاں پوچھے باون کی کوئی لگائے وہ علیہ حضرت کا باون وہاں اور سے اس کی نسبت سے باون لگائے وہ علیہ نعوذ باللہ اللہ کی لانت ہو ایسے گدھاؤں پر جو بزرگان دین کو بدنام کر رہے ہیں نالا اخلوک اللہ کا عذاب اتریں گا اسی خوم کے اوپر تو بہرحال یہ جوہ میں یہ سود میں بٹی میں پیسے خراب مت کرو مسلمانوں اللہ کی عذاب و عطاب سے بچو مشاہ اللہ بعد میں بات کریں گے فیل وقت پہلے یہ مسئلہ سن لو حضرت ربیع سے حضور نے کہا ربیع مانگ کیا مانگنا چاہتا ہم ہوتے تو کیا مانگتے دنیا مانگتے کاروبار مانگتے تجارت مانگتے تجارت مانگتے مگر حضرت ربیع نے سوچا آج میرے آخا کی رحمت جوش میں آحا 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 حضرت ربیع نے کہا یا رسول اللہ جس طرح دنیا میں خدمت کا موقع ملا جنت میں بھی خدمت کا موقع اطا کر دے ذرا ایک نعرہ لگا دو یار نعرے تکبیر اللہ مکر نعرے تکبیر اللہ مکر نعرے رسالہ یا سلطہ حقیبِ دکر نعرے تکبیر اللہ مکر نعرے رسالہ یا سلطہ کہا آخر دنیا میں تو خدمت کا موقع دے دیئے آخرت میں بھی اپنی صحبت اپنی خدمت کا شرف دے دیجئے جنت میں سبحان اللہ مانگنے والوں نے جنت بھی مانگ لی اور جنت میں خدمت اور صحبت بھی مانگ لی اب دیکھو مانگنا اگر شرک ہوتا تو حضرت ربیہ حضور سے جنت کیسے مانگ دے یہ کہنا چاہیے تو یا رسول اللہ آپ اپنے رب سے کہے کہ مجھے جنت میں جگہ دلا دیجئے حضرت ربیہ نے یہ نہیں کہا اللہ سے کہے کہ جنت میں دلا دے ولکہ کہا یا رسول اللہ جنت میں بھی آپ کی صحبت چاہتا ہوں آپ کی خدمت کا شرف چاہتا ہوں تو بس میرے مصطفیٰ نے ایک شرط رکھی ایک بات کہی کیا ربیہ سجدوں کے ذریعے میری مدد کر میں تجھے جنت میں جگہ دے دوں گا حضور یہ نے بھولے نہیں دوں گا یہ کیا مانگا جنت مانگا نکال نہیں بانمائے ربیہ کہا ربیہ جنت میں جگہ لے لے بس شرط ایک ہے سجدوں کے ذریعے میری مدد کر سبحان اللہ سبحان اللہ تو مدد مانگنا اچھیر کھے بھول گی اگر آپ فتوہ لگائے تو ابے ہو لے فتوہ خالی بیجا پور والوں کو نہیں لگتا پورا اوپر تک جاتا ہو صحابہ اکرام رضوان اللہ علی مجمعین دربارے رسالت میں آتی ہے ایسے ہاتھ جڑ کے بیٹھتے ایسے ہاتھ جڑ کے سبحان اللہ ایسے ہاتھ جڑ کے بیٹھتے اور حضور کے سامنے صحابہ کبھی ایسے مانڈی دال کے نہیں بیٹھتے جیسے آپ لوگ بیٹھے نہ مانڈی دال کے خدا کی خسم کبھی صحابہ حضور کے سامنے ایسے مانڈی دال کے نہیں بیٹھتے کیسے بیٹھتے جیسے نماز میں خائدے کی حالت میں بیٹھتے نہ وہ ایسے بیٹھتے اللہ اکبر اور پھر کمر سیدھی رکھے رہے بیٹھتے ایسا بیٹھ نابی بیادہ بھی سمجھتے صحابہ کیا کرتے ہیں کمر بھکا کے بیٹھ ایسے ہاتھ جوڑ کے ایسے بیٹھتے تھے صحابہ اور ایسا بیٹھتے اور صحابہ اکرام اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے یا رسول اللہ آپ پر ہمارے ماباک قربان لوگ آیاں پہ مدد مانگنے کچھ شرک بول راما پہ صحابہ اپنے ماباپ کو خربان کرنے کو تیار ہیں مسلم کو سمجھئے میرے بھائی دین سمجھداری کا نام ہے ہلڑ بازی کا نام دین نہیں ہے جذبات کا نام دین نہیں ہے دین سمجھداری کا نام ہے دین اخلاص کا نام ہے جذبات میں آگئے مانگنا شرک ہے پھر دیوانے کون بولے تیرے ایسے بیٹھتے ہاتھ جوڑتے اور صحابہ رسول اللہ سے عرص کرتے کیا عرص کرتے انذر حالنا یا رسول اللہ یا رسول اللہ ہمارے حال پہ نظر کرم فرمائیے رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں نظر کرم مانگ رہے ہیں صحابہ اکرام رسول اللہ سے مانگ رہے ہیں نظر کرم مانگ رہے ہیں اگر مانگنا شرک ہوتا تو حضور کہتے ہیں نہیں صحابیوں ایسے مت کہو انذر حالنا یا رسول اللہ مت کہو بلکہ کہو اے اللہ ہمارے حال پر نظر کرم کر تو اب سنو مسئلہ یہ ہے موسیقی